اصل چیز عمل ہے علم آدمی جتنا بھی پڑھ لے جب تک عمل نہیں ہوگا بات نہیں بنے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے میرے راپ کے نبی امام الانبیاء محبوبِ کبریا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ماہِ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے صحابہ کو ایک خطبہ اتا کیا خطبہ فرمایا ایک واز کیا اور لمبا واز اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی میرے صحابہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے بڑی برکت والا مہینہ بڑی رحمت والا مہینہ بڑی ہی سعادت والا مہینہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہِ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان پر بھی ہم نے روزے کیا کیے تھے فرض کیے تھے جب تم روزے رکھو گے ماہِ رمضان کے روزے تم کیا ہو جاؤ گے پر ہیزگار بن جاؤ گے متقی بن جاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے معاف فرماتے تو اس آیت میں اللہ رب نے بات ارشاد فرمائی کہ روزہ رکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جو تم کو دیا گیا ہے بلکہ پہلی جو امتیں آئی ہیں ان کو بھی اللہ نے یہ روزے اتا کیے تھے یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے ہم لوگ کہتے ہیں ماہِ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے گرمی ہے کیا بنے گا کچھ بھی نہیں بنے جو اللہ نے فرض کیا ہے روزہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کی اس میں کیا کیا فضیرتیں ہیں انسان اس میں کس کس گناہ سے بچ جاتا ہے انسان اس روزہ راکھ کر کے ہے جو ہے نا فرمایا کہ اس کا میدہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ جو پورا سال اپنی مرضی سے آدمی کھاتا ہے اور جب انسان اللہ کے حکم سے صبح یعنی اللہ کے حکم سے کھانا کھا کر سارا دن خاموش رہتا ہے کھانا نہیں کھاتا اللہ اس کا عجر آتا فرما اللہ اس کا کیا کرتے ہیں عجر آتا فرما تو اس لیے فرمایا وہ ایسا مہینہ آ رہا ہے اولہو رحمتون جس کا اول حیثہ اللہ کی رحمت ہے اوساتہو مغفرتون اور درمانی اشرا جو ہے اس کا وہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے آخرہو عدق من النار آخری اشرا ماہ رمضان کا دوزق سے ازادی ہے یعنی میرے اور آپ کے رمیس وآلہ وسلم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ماہ رمضان آنے سے پہلے خبردار کیا پہلے واض فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کا ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹہ ایک ایک ساکینٹ ضائع ہو جائے